بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا کاپک ہے احیاء اسلام یعنی ریوائیول آف اسلام دیکھیں دو لفظ بولے آتے ہیں اس حصے میں تجدید اور احیاء یعنی تجدید دین یعنی احیاء امت یہ جو ایکسپریشن ہے یہ حدیث میں قرآن میں اس طرح کسی نہیں ہے تجدید کے معنی ہوتے ہیں تو رینیو احیاء کا مطب ہے تو ریوائیول کہ تجدید کے لفظ تو قرآن میں نہیں آیا ہے اس معنی میں لیکن احیاء کا لفظ آیا ہے وہ زمین کے عرض کے ریفرنس میں زمین کا احیاء تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پرنسپل یا اشارے کی زبان میں یہ کانسپ قرآن میں موجود ہے کہ جو حدیث معایا ہے کہ کہ اللہ ہر سو سال پر ایسے بندے کو کھڑا کرے گا جو امت کے دین کو پھر سے زندہ کرے یہ حدیث ہے اس طریقے سے قرآن میں نہیں ہے لیکن قرآن میں یہ اصول موجود ہے سورہ الحدیث میں اس میں یہ ہے کہ امت پر جب زوال آتا ہے تو اس کو پھر سے زندہ کرنا چاہیے اس کی مثال دی گئی ہے کہ زمین کی موت واقع ہونے کے بعد اللہ اس کو زندہ کرتا ہے کہ جس طرح سے زمین خوشک آتی ہے وہاں سبزہ ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر جب اس میں پائی دیا آتا ہے اس کی دیکھ ریک کی آتی ہے تو وہاں پھر سبزی اگاتی ہے جاکت اگاتے ہیں تو یہ تمثیل ہے کہ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کی آتا ہے اسی طرح جب کوئی قوم زوال کا شکار ہو جائے تو اس کے لئے بھی زندہ کرنے کا قانون موجود ہے لیکن یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں بی جنریشن حدیث میں ہے کہ لَتَتَّبَعُنَّا سُنَنَا مَنْ قَعْنَا قَبْلِكُمْ تم ضرور ویسے ہی کرو گے جو کیا پچھلی امتوں نے یہ کیا ہے یہ دی جنریشن کی طرح اشارہ ہے جس طرح سے پچھلی امتوں کا دی جنریشن ہوا اسی طرح تمہارا بھی دی جنریشن ہوگا یہ ایک قانون ہے سب پر انیورسل قانون ہے ابن خلدود نے لکھا ہے کہ لِلْاقوامِ عمار کما لِلْافرادِ عمار جس طرح فرد کی ایک عمر ہوتی ہے ویسے ہی قوم کی ایک عمر ہوتی ہے لیکن ایک فرق ہے فرد جو ہے اس کی عمر ختم ہوگی تو مر گیا وہ لیکن قوم یا عمت جو ہے جب وہ زوال کا شکار ہوتی ہے تو پھر اس کو زندہ کیا سکتا ہے جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا زمین کی مثال سے تو یہ ایک بہت برا مسئلہ ہے کہ مسلم عمت کو کیسے پھر سے زندہ کیا جائے یہ سمجھنا کہ مسلم عمت کو ایکسپشن ہے اس پر زوال نہیں آئے گا یہ ایک قانون فطرت کی خلاف ہے یہ پاسبولی نہیں ہے مسلم عمت پر بھی وشی طرح زوال آئے گا جس طرح پشلی عمتوں پر زوال آیا یہ بات کہی گئی ہے تو اس کو ہم زوال کہتے ہیں ڈیکلائن کہتے ہیں ڈی جنریشن کہتے ہیں تو یہ مسلم عمت پر پوری طرح آ چکا تو اب اس کو پھر سے زندہ کرنے کا مسئلہ ہے کسی کو اس وقت میں کوہش کروں گا اس بارے میں دیکھیں جہاں تک میرا مطالعہ ہے جہاں تک میں جانا ہے لوگوں نے تجدید اور احیاء کو بہت سی limited strength میں لیا ہے محدود معنی میں زیادہ broader strength میں نہیں رہ سکے وہ اسی لئے تجدید عمت کا کام جو مطروب ہے وہ ابھی تک ہوا نہیں محدود کا مطلب کیا ہے دیکھیں کسی ڈلی میں کسی ڈلی میں کچھ علماء پیدا ہوئے یعنی British period میں British period کے آخری زمانے میں تو مسلمانوں میں اس وقت ایک رواج یہ آگیا تھا کہ بیوہ سے شادی نہیں کرنا ہے بیوہ سے شادی کرنے کو غلط سمجھتے تھے یعنی یہ ہم ہندووں کے اصل سے تھا یہ تو کچھ علماء نے باقعدہ بیوہ سے شادی کر کے اس رسم کو توڑا تو ان کو کہا گیا کہ مجددین ہیں یہ یعنی ایک سنت حدیث باتا ہے کہ من آیا سنتا امیتت بادی فلہو عجر و میعت شہید ایمیرک کوئی سنت جو مردہ ہو گئی ہو جو اس کو زندہ کرے گا تو اس کو سو سعید شہیدوں کے برابر عجر ملے گا ایک طریقہ یہ تھا کہ بیوہ سے شادی کرنا مسلمانوں میں برا سمجھ جانے لگا تھا یعنی دوسروں کے اثر سے تو عالم نے خود شادی کر کے اس رسم کو توڑا اس طرح سے دیکھی ایک عرب عالم نے اس زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگ خفین یعنی اس پر جو موزہ پہن جاتا ہے چرم بڑے وغیرہ کا تو اس پر مسہ کرنا لوگوں نے اس کو سمجھ لیا تھا کہ یہ غیر افضل ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آدمی وضو کر کے خفین یعنی موزہ پہن لے تو پاندھونے کے ضرورت نہیں ہے اوپر سے وہ مسہ کر سکتا ہے تو ایک ایک زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ اس کو لوگ غیر اہم سمجھنے لے گئے غیر افضل سمجھنے لے گئے تو ایک عالم نے فتوہ دیا خفین پر مسہ کرنا واجب ہے تو اگر چوہ واجب نہیں ہے وہ اسے رخصت ہے لیکن انہوں نے اس کو امفیسائز کرنے کے لئے اس کے اور موقع کرنے کے لئے انہوں نے ایسا کیا یہ فتوہ دیا کہ عالم سوال خفین واجب ہے تاکہ لوگ ضرور کریں تو ایک ہے یہ تجدید اس طرح کی تجدید کے کام بار بار ہوتا رہے ہیں تاریخ میں لیکن یہ وہ اصل تجدید نہیں ہے جو موجود آرین مطلوب ہے یہ تو بہت جزی تجدید ہے اس سے امت زندہ نہیں ہو جائے گی لیکن ایک ہے امت میں کسی سنت کو چھوڑ دیا گیا ہو اس سنت کو آپ زندہ کریں وہ ہے جزی تجدید ایک ہے پوری امت کا ریوائیول پوری عبت کو پھر سے زندہ کرنا پوری عبت کو پھر سے ایک اس کے در وہی لانہ وہی زندگی جو رسول اللہ کے ذبانے میں تھی یہ جو تجدید ہے اس طرح کے جزی چیزوں سے یہ تجدید نہیں ہو چکتی ہے اب جہاں پر میں آپ کو عرض کروں گا کہ ایک بہت سی بڑی بات جس کو لوگ سمجھتے نہیں لیکھیں ایک بریٹش پراسفر تھا اس کا نام تھا بریڈ لے بہت ہی بڑا فرسی مانا جاتا ہے اس کو تو اس کا انتقال ہوا انیس سے چوبیس میں عجیب بات ہے کہ انیس چوبیس میں میں بھی پیدایش ہوئی وہی سال اس کا اس کی جیتھ ہوئی تو اس کی ایک کتاب ہے ایپیرنس آنڈ ریالیٹی اس کتاب کا ایک چپٹر ہے اس کا ٹائٹل ہے سائنٹیوک ریلیجن تو اس کتاب میں وہ بتاتا ہے کہ انسان کو ریلیجن کی ضرورت ہے لیکن جو ٹیڈیشن ریلیجن ہمارے آس پاس ہے اس کی ضرورت نہیں ہے سائنٹیوک ریلیجن کی ضرورت ہے سائنٹیوک ریلیجن کا مطلب کیا ہے وہ مذہب جو آج کے نار پر اسٹین کرے آج کے اسٹینڈر پر وہ اپنے کو ٹیلیونٹ ثابت کرے انسانٹیوک ایج میں جو نار پیدا ہوئی ہیں سائنٹیوک ایج میں جو اسٹینڈر بنا ہے جو تھنکنگ آئی ہے اس پر جو اسٹینڈ کرے جو اس کو اس میں اپنا ٹیلیونٹ ثابت کر سکے اس کی ضرورت ہے تو اس کو وہ کہتا ہے سائنٹیوک ریلیجن میں یہ کہوں گا کہ سائنٹیوک ریلیجن کا لفظ جو ہے مسلیڈنگ ہے سائنٹیوک ریلیجن کوئی چیز نہیں ہوتی نیشل ریلیجن اللہ نے نیشل کو بنایا اللہ نے دنیا کو کریٹ کیا اپنے قانون کے مطابق نیشل لاز ہیں ایٹرنل ہیں وہ خدا کے کریشن پرانٹ کے مطابق جو ایٹرنل لاز ہیں جو اس پر اسٹینڈ کرے وہ مذہب چاہیے اسے کو ہم آج سائنٹیوک ریلے سائنٹیوک 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 کہتے ہیں اسے کو سائنٹ کیا ہے سائنٹ درست نام ہے نیچر کے میں چھپے ہوئے جو لاز ہے ان کو دریافت کرنا بس سائنٹ کوئی میٹ میٹ چیز نہیں ہے ہرگز نہیں سائنٹ تو گاڈ میٹ ہے نیچر میں جو خدا نے قانون رکھے تھے اسی کو دریافت کرنا بسیل نیچر پہ رکھا تھا اللہ تعالی نے کہ پانی کو ایک خاص دگری تک اگر ہیٹ دی جائے تو کیا ہوگا اس میں اسٹیم پاور بن جائے گی یعنی اس کے مولیکول ڈس انڈیگریٹ ہو کر اڑنا لگیں گے مولیکول کا ڈس انڈیگریشن جو ہے یہی پائدہ کرتا ہے اس چیز کو اس کا آپ کرتے ہیں اسٹیم پاور یہ نیچر موجود تھا تو اس کو دریافت کیا ایسی ہزاروں ہزار چیزیں ہیں جس کو سائنٹ نے دریافت کیا جو چیز جو چیز آلیڈی نیچر میں اگزیسٹ کر رہی تھی اسی کی ڈسکور کرنے کا نام ہے سائنٹ بس زیادہ اور کچھ تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام جو ہے جو ساتھی سریم آیا وہ اس چیز میں آئین سانٹیپکی ریلجن تھا یعنی وہ سانٹیپکی ریلجن اس چیز میں کہ وہ نیچر پر بیس کرتا تھا یہ ایٹرنل لاز ہیں ڈیوائن لاز ایٹرنلی وہی تو تھے اسلام اسلام کوئی ایک چیز کا نام نہیں تھا یعنی سائنٹیپک ریلجن جس کو کہا ہے بریڈ لینے اور وہی تھا اسلام جس کو ہم کہتے ہیں فطری مذہب فطری فطری مذہب اب اس میں دیکھیں اسلام آیا سیون سنچری میں ساتھی سدیسی میں اس وقت زمانے میں سائنس کی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی اس وقت زمانہ جو تھا سپریسٹیسن بیس کرتا تھا سب چیزیں جو ہیں سپریسٹیسن 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 تو وہ احمات تو وہ احمات کہتا جو روایت بنی تھی تو وہ احمات کہتا جو کلچر بنا تھا اسی میں انسان جیتا تھا اس زمانے میں قرآن نے ایک ایسا دین پیش کیا جو مستقبل تک کو قبر کر رہا تھا انسائنٹیپک دور کو قبر کر رہا تھا کیونکہ وہ نیچر پر پیش کرتا تھا وہ فطری مذہب تھا فطری مذہب ہونے کی ویسے وہ مستقبل کو سوچر کو قبر کر رہا تھا لیکن ہوا کیا رسول اللہ کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد زمانی حالات جو ہیں وہی چھا گئے زمانی حالات نے پریویل کیا اور اسلام کی جو ریولشری ٹیچنگ تھی اسلام کی جو استحادت تھی وہ زمانے میں نہ آ کر کے زمانہ اپنے روایتی روایت پر چلتا رہا یہ یہ ہوا اب تجزید کے معنی کیا ہے کہ ہم اس اسلام کو جدہ کریں بیش میں جو روایتی دور چھا گیا اس کو ہٹا کر کے پھر سے اس اسلام کو جدہ کریں جو فطری مذہب ہے اور وہ بیڈلک الفاظ میں سائنٹھو ریلیجن ہے میں چند ایک مثال دوں گا اس لیے بات واضح ہو گئی مثال کو دیکھئے قرآن میں یہ اصول بتایا گیا تھا کہ امرہم شورہ بینہم یعنی شورائی نظام یعنی وہی چیز جس کو ہم آج کہتا ہے ڈیموکریسی مشورے سے باتوں کو تیہ کرنا یہ کب کہا گیا تھا جبکہ کنگ شپ کے دوانے تھا یعنی ایک شنگ جو تھا بیسپورٹک کنگ ہوا کرتا تھا اس کا حکم قانون تھا پورے دنیا میں یہ کنگ شپ چھایا گوا تھا وہ زمانے میں کہا گیا وہ ہزاروں سال سے چلا رہا تھا وہ زمانے میں کہا گیا تک شورائی نظام امرہم شورہ بینہم یعنی تمہارے معاملات کو ڈیموکریٹک وی میں تیہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ زمانے میں غالبہ تھا کنگ شپ کا باتشاہت کا شخصی حکمرانی کا جسپورٹک کنگز کا تو بہت جلد ویش آ گیا قرآن کے اصول جو ہیں وقتی طور پر خلافہ راجد زمانے میں تو چلے اس کے بعد فرن کیا ہوا ملوکیت آ گئی جاناشتری آ گئی یعنی وہی آ گیا لفظ خلافہ بلد خلیفہ کا لفظ تو بولتے تھے ملوک لیکن خلیفہ کے معنی کہتے ہیں وہی ڈیسپورٹک کنگز ایک شخص گھوپرانی خاندانی باشترات اسلام نے اگرچہ دموکریسی کو انٹروڈیس کیا تھا اسٹری میں لیکن چونکہ حالات جو تھے اس میں کنگ شپ کا تصور چھایا گوا تھا تو وہی باقی رہا وہی چلتا رہا یعنی اس معنی کیا ہے حالات فیوربل نہیں تھے اس انقلاب کے لئے ہزاروں ہزار سال سے چلا رہا تھا یہ روایت کی نظام اس میں اسلام نے چاہا کہ وہ مذہب رائش کیا جائے جو مستقبل میں سائنسی دور کو کور کر رہا ہو جب دنیا میں سیکروریزم آ جائے ڈموکریسی آ جائے سائنس آ جائے جدید افکار آ جائیں اس وقت تک کور کر رہا ہو ایسے اصول دیئے گئے قرآن میں لیکن چونکہ عملی حالات جو تھے پریکٹیکل جو سیچویشن تھی پوری کپوری اس کا تھارہ چل رہا تھا دوسری طرح تو وقتی طور پر اسلام رسول اللہ کے دبانے میں خلفہ رہتی دبانے میں وہ رہا بہت جلد اس کے بعد ویکنگ شپ آ گئی شرائع نظام عمل راج نہ ہو سکا اب کیا ہے اب ڈیموکریسی وقت کا نظام ہے اب آسان ہو گیا ہے کہ آپ اسلام کو اس کے اوریجنل جو فارم ہے اسلام کا اس کو بتائیں اور آج کا اسلام فرن لوگوں کے لئے انڈرسٹیبل ہو جائے قدیم انسان کے لئے قرآن کا یہ اصول انڈرسٹینڈیبل نہیں تھا کیونکہ وہ سوڑتا تھا کنگ شپ کے اسطلاحوں میں آج کا انسان سوڑتا ڈیموکریسی کے اسطلاح میں آج اسلام انسان کے لئے انڈرسٹینڈیبل ہو چکا ہے لیکن مسلمان چونکہ ابھی بھی جیتے ہیں اسی میں جو مسلم کنٹریز میں کیا ہے ڈیکٹر ریشپ انہوں نے جانے ہی نہیں اسپیٹ آف ایس کو ہر مسلم کنٹریز ڈیکٹر ریشپ چل رہی تو یہ کیا ہے تجدیت کے معنی کیا ہیں تجدیت کے معنی ہے وہ اسلام جو قرآن میں بتایا گیا تھا فطری اصول فطری نظام فطری مذہب اس کو پھر سے لائے جا دنیا میں کسی نے کہا ہے کہ قرآن ری 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 ٹوڈے میں ستاؤں کہ اس میں ایک جو لف استعمال کیا ری 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 ٹھیک نہیں ہے جو صحیح ہے کہ قرآن ری 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 پھر سے ری ری کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر سے ڈی فائن کرنے کی ضرورت ہے ایسی دیکھئے بہت سے چیزیں ہیں اگر آپ مطلعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ بہت چیزیں قرآن میں بتائی گئی تھی لیکن بات کو چونکہ حالات کا غلبہ رہا وہ چیز دلی نہیں لیکن اب وہ چیز قابل فہم ہو گئی ہے مثال کو دیکھ ہے قرآن میں ہے زمین و آسمان سب چیزوں کو ہم نے تمہار لیے مسخر کر دیا ایک پڑی عجیب غریب بات تھی سیون سنجری میں زمین و آسمان جو کہ سب کا سب انسان کے لیے مسخر ہے یہاں ایک سوئی میں نہیں آتا تھا ہزار سال تک انسان اس کو سمجھ نہیں پایا یہاں تک کہ سر جیم جی ایک سائنس بہت 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 سائنس تھا اس کی کتاب چھپیتی نائنٹین تھرٹی میں انیس تیس میں دا میسٹیریس ونیورس انیس تیس نے کتاب چھپیتی میں لکھا تھا اس نے کہ انیس جی 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 زمین ہے جہاں انسان آگیا بھٹک کر کے کیوں کہ اس لیے بنائی رہ گی چھپیتی اس لیے بنائی رہ گئی 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 لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ سائنسی طور پر یہ ساویت ہوا ہے کہ زمین کا پوری کعنات بنائی گئی ہے انسان کے لحاظ ابھی حال میں جو ریسرچ آئی ہے تو کہایاتا ہے کہ کسٹم میڈ اب جو لفظ بلائیتا ہے وہ کسٹم میڈ جنیورس یعنی انسان کی جو ضرورتیں ہیں انسان کی جو تقاضے ہیں انسان کی جو ایمبیشنس ہیں اس کے ٹھیک وضا بھی بنا گئی یہ کعنات پوری پوری کعنات تو انیش و تیس تک کسی خبر اس بات کے نہیں تھی لیکن کرٹی فرس سنجری میں یہ بات آج معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ بہت بڑا معاملے کیا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم ایک مکرم مخلوق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو اور ساری کعنات کو اس لئے بنایا کہ انسان کے لئے فیوریبل ہو انسان کے لئے فیوریبل ہو تو جو بات کہی گئی تھی قرآن بریز میں سیون سنجری میں کیونکہ انسانی علم جو تھا وہ اس سے مطابق نہیں کرتا تھا تو انسان سمجھنے سکا اس کو اب آج جب سائنس نے کھول دیا ان باتوں کو آج وہ چیز انڈیسٹینڈیبل ہو گئی ہے یہ ہے تجدید کہ اس آیت کو پھر سے ری اپلائی کریں آپ تجدید و حجات کا مطلب ہے اپلیکیشن یعنی اسلامی اسلام کو ری اپلائی کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں کرنا ہے کوئی انویشن نہیں کرنا ہے صرف یہ کرنا ہے کہ ری اپلائی کریں آپ کیونکہ زمانی فیکٹر بیچ میں روک بن گیا تھا بیچ میں زمانہ جو تیڈیشنل زمانہ جو تھا جو سپریشن بیس کرتا تھا وہ حالات اس قابل نہیں تھے کہ لوگ سمجھ سکے انڈیسٹینڈیبل نہیں تھا اسلام اسلام کے ریولیشنری جو جو باتیں تھیں جو انقلاب لائے تھا اسلام تو ہسٹری اس کے مطابق ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی تھی اب ڈیولپنڈ ہو چکا ہے اب اسلام انڈیسٹینڈیبل بن گیا ہے اس کو لائیے لیکن بدقسمدی سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ دنیا میں کائن انقلاب آیا ہے کچھ پر نہیں جانتے کچھ پر خبر نہیں لوگوں کو ہے کہ دنیا میں کائن انقلاب آیا ہے اسے اسی ڈگر میں پچھلے جا رہے ہیں یعنی اسلام جو آج کے انسان کے لئے انڈیسٹینڈیبل بن چکا ہے وہ اسلام جو اوریجنل اسلام تھا لیکن ابھی تک مسلمان کیا ہے اسی اسلام کیلئے ہیں جو بیچ میں خود مسلمان نے بنایا تھا تو اسلام جو لوگوں کو لگتا ہے ایریلیونٹ آج کے زمانے میں وہ مسلم میڈ اسلام ہے عام طور پر کہایاتا ہے کہ اسلام تو ایریلیونٹ آج کے زمانے میں کونسا اسلام یہ مسلم میڈ اسلام گارڈ بیڈ اسلام جو ہے وہ نہیں تو تشجید الرحیدین کا مطلب یہ ہے کہ مسلم میڈ اسلام کو ہٹایا جائے پھر گارڈ میڈ اسلام کو دوبارہ ری اپلائی کیا جائے یہ مطلب ہے ایسے دیکھیں میں ایک اور مثال دوں ہمارے جو فلسفہ تھے مسلم فلسفہ یونانی فلسفیوں کے اثر سے یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہمیشہ چلی آ رہی ہے اسی طریقے سے جیسے یہ ہے ایسے چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے تو یہ ہمیشہ چلی آ رہی ہے تو خدا کی ضرورت کیا ہے تو یہ چیز انڈرسٹینڈیبل نہیں تھی کہ خدا نے کسی دن اس کو فائدہ کیا اس کو بنایا اس کو یہ فلسفہ کے پاس تھی جو مسلم فلسفیوں بھی شامل ہو گئی کیونکہ وہ الک سے سوچ نہیں پاتے تھے اب جو بگ بینک کا نظریہ ہے وہ بتاتا ہے کہ ٹھیک ٹھیک اس نے تاریخ مقرر کر دی کہ تیرہ بلین سال پہلے زمین کا آغاز ہوا بگ بینک سے اچارک وجود میں آگا ہے ستارے سیارے اور ساری چیزیں یہ تصور کی خدا نے تخلیق کیا ہے اب انڈرسٹینڈیبل ہو گیا قدیم فلسفہ یہ کہتا تھا کہ نہیں یہ تو سب چلا آ رہا ہے جسے آج ہے ویسے ہمیشہ ستا یہی دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں ویسے ہمیشہ ستا چلی آ رہی ہے یہ جو مانشیٹ تھا اس مانشیٹ میں قرآن کا وہ تصور کہ خدا نے خلق کیا ہے خدا نے ایک وقت خاص میں اس کو وجود میں بخشا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اب بگ بینک کے بعد اس وقت میں آنے گا انڈرسٹینڈیبل ہو گیا کہ ایک وقت خاص میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ایکسپلوجن کیا اور یہ دنیا پر وجود میں آئی آپ دیکھیں یہاں بھی دیکھیں ایجنال اسلام جو ہے وہی ہے جو سائنٹیفک جو سٹینڈرڈ ہے یہ بیچ میں مسلم میٹ اسلام آ گیا تھا مسلمان جو فلسفی بنائی وہ وہی تھی جو گریک فلسفی کا نقل تھی وہ مسلم فلسفی کیا ہے گریک فلسفی کے نقل ہے وہ تو مسلم فلسفی کے تحت انسان جو ہے سمجھ نہیں پاتا تھا کیونکہ وہ تو گریک فلسفی تھی وہ اب جو سائنس نے دریافت کیا ہے اسلام جو ہے تاریخ میں دوبارہ واپس آ گیا ہے جس چیز کو بریلے کہتا ہے سائنٹیف ریلجن وہی تو ہے اسلام اسلام اور کیا ہے وہی ہے وہی ہے کوئی دوری چیز نہیں ہے اسلام اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہیں اس وقت میں یہ کنا چاہتا ہوں کہ تین خاص پہلوں پر آپ غور فرمائے جو بات کے دوانے میں مسلمان و مراج ہوا جو ہمیں تجدید کرنا ہے تین خاص پہلوں سے کرنا ہے تین مسلمانوں میں تین ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس کو ہمیں دور کرنا ہے اور اسی کی وجہ سے اسلام کی تاریخ رک گئی ہے اسلام جو آج لوگوں کو لگتا ہے ایریلیونڈ تو کل لگتا ہے تینی تینی اسواب سے وہ کیا ہے ایک ہے مائن بیسٹ تسکیہ ہارٹ بیسٹ تسکیہ ہے ابھی چل رہا ہے ابھی تک جو چل رہا ہے دنیا میں جو صوفیوں نے راج کیا اور سارے دنیا وراج تھا وہ تھا ہارٹ بیسٹ تسکیہ جبکہ اسلام میں کیا ہے قرآن میں کیا ہے افرات آقلون یعنی اقل بیسٹ اقل پر مبنی تسکیہ افرات آقلون یعنی مائن بیسٹ تسکیہ تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہارٹ بیسٹ تسکیہ یعنی قلب پر مبنی تسکیہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قلب میں تو کچھ ہے نہیں پہلے جو ہے تو وہم پریسٹی کے تحت سپریسٹیشن کے تحت انسان سمجھتا کہ سب کچھ اس دل میں سارا خزانہ اسی سے انفولڈ کرو لیکن یہ سائنس نے اس کو اس نظرین کو خطب کر دیا معلوم ہے کہ دل تو صرف اس کا ذریعہ ہے خون کو پم کرنے کا تو قرآن میں جو کہا گیا تھا افلات آقلون کہ عقل سے قیم نہیں لیتے کیونکہ قرآن میں مائن بیش تسکیہ تسکیہ دیا گیا تھا کہ سوچو غور کرو تذکر تبک تذکر تدبل توسم تفکر یعنی سوچ کر کے تسکیہ کرنا سوچ کی فیکلٹی جو ہے انسان کے اندر تینکنگ کی جو فیکلٹی ہے جو کنٹیمپلیشر کی جو فیکلٹی ہے انسان کے در اس کو حرکت میں لاؤ اسیت میں تسکیہ ہوگا آپ دیکھئے کہ جو بیچ میں تاریخ بنی یعنی ممنی پر قلب تسکیہ کی وہ تو وہ تو نتیجہ تھی وقت کی حالات کا کیونکہ ہزاروں سال سے انسانیں سمجھتا تھا کہ وہ ہمانہ طور پر کہ سب کوئی دل میں ہے تو اسی دل کو لے کر کے لوگوں نے تسکیہ کا نظام بنایا تو ہارٹ بیچ تسکیہ تو ڈسکارڈ ہو گیا اس دبانے میں اور ہمارے ہوئے چل رہا ہے ابھی تک ہمارا بھی ہوئے چل رہا ہے جو لوگ تصور پرنے ہیں منتے وہ بھی اسی کو پانتے ہیں آج کے انسان اس کے لیے ہی ایرریلیونٹ ہے لیکن جو اسلام میں تصور دیا گیا تھا وہ تو مائنڈ بیچ تسکیہ تھا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیزیں پیدا کی وہ عقل ہے جس کے اندر پاور اپ ٹھنکنگ ہے تو عقل کے ذریعے سے تسکیہ کرنا یعنی مائنڈ بیچ تسکیہ یہ تھا اسلام کا تصور تو اس کو لے آئیے واپس آج کا انسان کہے گا کہ یہ بالکل سائنٹفک ہے بس کوئی ریلیونٹ ہے یہ تو ہم چاہتے تھے یہ ہے تجدید یہ ہے احیاء احیاء جو ہے کسی نئی چیز کو لانے کے نام نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو ریوائز کرو بہت سے کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو ریوائز کیا جائے یہ بالکل غلط ہے اسلام کو ریوائز کرنا اسلام میں ریفار بلانا ہے یہ بالکل غلط بات ہے میں اس کو نہیں مانتا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے موڈرن اپروش ٹو اسلام اس کو یہ بتایا گیا ہے اسلام کو ریوائز کرو اسلام کو ریفار کرو یہ اسلام چلنے والا نہیں ہے اس کو میں نے پڑھا اس میں نے کہا یہ جو آدمی کہہ رہا ہے اس کو یہ کہا جائے کہ میڈ میڈ اسلام کو ہٹاو گارڈ میڈ اسلام کو لے آو کیونکہ جو باتیں اسے لکھی ہیں وہ اپلائی ہوتی ہے میڈ میڈ اسلام پر یا مسلم میڈ اسلام پر خدا نے یہ بھیجا ہے اس پر نہیں تو تجدید احیاء کا مطلب کیا ہے اسی اسلام کو رسول اللہ کے دوانے میں تھا صحابہ کے دوانے میں تھا اس کو ری اپلائی کرنا آج کے حالات پر یہ ہے تجدید یہ ہے احیاء تو میں نے ہارٹ بیش تسکیہ ڈسکارڈ ہو چکا ہے مائن بیش تسکیہ جو ہے وہ بھی سائنٹفک کانسپٹ ہے اس کو آپ لائیے اس کے حصول مقرر کیجئے اس پر لوگوں کو بتائیے اس کو ڈیولپ کیجئے تو انسان بلکل سمجھ جائے گا یہ تو سائنٹفک بذہب ہے تمہارا یہ تو وہی سائنٹفک بذہب ہے جو ہم چاہتے تھے اس سائنٹفک کہہ رہی ہے کہ سارا سوچ اور جذبات دونوں کا مرکز جو ہے وہ مائنڈ ہے برین ہے گل نہیں ہے اب جب آپ یہ اسلام پیش کریں گے مائنڈ بیش تسکیہ کا اسلام تو اس کو بالکل آج کی چیز لگے گا آج کی چیز لگے گا یہی ہے تجدید یہی ہے جو جذی باتوں کو اصلاح کرنا یہ تو اصلاح ہے تجدید یہی ہے دین نہیں ہے وہ یہ ہمیشہ رہے گا کہ جذی باتوں کا آپ اصلاح کرتے رہیں گے تو وہ ہے اصلاح تجدید اور احیاء کے جو لفظ ہے وہ وسیطر معنی بلائے جائے گا اس سے وسیطر معنی مراد ہے اس سے تو ایک تجدید ایک ہے پہلو تجدید کا یہ یہ ہارٹ بیش تسکیہ کو آپ چھوڑیں اور مائنڈ بیش تسکیہ کو پکڑیں اس کو اصول مقرک کریں اس کے کے لیے کونک ڈیولپ کریں اس کے انڈرسٹینیبل بنائیں آج کے انسان کے لیے جس کو میں کہا کرتا ہوں اپنے لفظوں میں ری انجینئرنگ آف مائن ری انجینئرنگ آف مائن یہ ہے آج کا تسکیہ ری انجینئرنگ آف مائن ڈیوائن لائن پر اسلامی لائن پر قرآن لائن پر تو یہ ہے تجدید احیاء اسے طرح سے ایک چیز ہے اس کو میں کہوں گا ریزن بیسٹ آرگومنٹ آج کا زمانہ جو ہے ریزن کا زمانہ ہے میں نے ایک کتاب پڑی موٹر سی کتاب تو اس کا نام تھا ایج آف ریزن ایج آف ریزن یعنی سائنس نے ایک نئی تبدیلی پیدا کی دنیا میں پہلے زمانے میں کیا تھا سیاسات سے رائے قائم کرتے تھے سیاسات سے اب مشاہدہ کیا آتا ہے تحقیق کیا آتی ہے ایک سادہ مثال دی ہے برٹن رسل نے اس بات کی کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے اس نے لکھے آئے کہ ارسٹارٹل جو ہے ارسٹو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ سوسائیٹی میں عورت کا رول اس نے سیکنری رکھا سوسائیٹی میں عورت کا رول اس نے سیکنری رکھا ہے اس کی وجہ یہ بتاہی ہے کہ عورت کے موہ میں کم دات ہوتے ہیں اس نے لکھا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ موہ کھولو میں تمہارا دات گروں گا تو اس کو معنی بتا ہے کہ بتیس دات دو ہوتا ہے موہ میں مرد کے بھی بتیس دات عورت کے موہ میں بھی ہیں یہ فرق بتایا اس نے کہ پہلے زبانے بس گس کر لیتے تھے اختلاف کر لیتے تھے اسپیکلیٹ کر لیتے تھے اب جو کہا اس دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے سرچ کیا تھی تحقیق کیا تھی تو وہی زبانہ آ گیا اسلام کے بعد وہی زبانہ چل رہا تھا رائش تھا وہی چھا گیا مسمانوں پر پہ وہی چھا گیا آج بھی مسمانوں میں ریزن بیس آرگومنٹ کا وجود ہی نہیں مسمانوں کتاب جو پڑھتا ہوں میں یا اردو میں ہے عربی اموہ فارسی میں ہو اس میں ریزن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ خطابت انشاء پردادی کیا سی باتیں ہیں نیریٹیو انداز یہ چھایا رہتا ہوں حقیقی معنی میں ریشنل آرگومنٹ کو مسمان آج بھی نہیں جانتے ہوئی جبکہ اسلام جو تھے ریزن بیس اسلام ہے بیانات پر قائم ہے بیانات بیانات یہ قرآن میں اہمیت دیگی بیانات کو برہان کو دلائل کو یہ دلیل پر ببلی بیانات ہونے چاہیے قرآن کا مطابق قلحاتو برہانکم لیکن مسمانوں نے کیا ہوا کہ زمانے میں جو رواج تھا وہ برہانیات کا رواج نہیں تھا وہ تو قیاسات کا رواج تھا گریک لوجک جو ہے جو سیلوجل پر قائم ہے اس کا رواج تھا اسے پر ڈھال لیا انہوں نے اسلامی تھاٹ کو آج تک چلا جا رہا ہے مسمانوں نے کسی بھی مضمون کو پڑھئے کتاب کو پڑھئے ان کی تقریر کو سنئے ویزن بیسٹ آرگومن کو وہ جانتی نہیں بالکل بے خبر ہیں اس سے جانتے ہی نہیں میں ایک مثال دوں ایک مثال دوں ایک بہت مشہور کتاب ہے بہت بڑے عالم کی کتاب ہے امام ایون تیمیہ اس کا نام ہے اس سارم المسلول اور آساتو الرسول موٹی سی کتاب ہے اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ حسودہ پر شتم کرے برا فلق ہے تو اس کو قدر کر دو بری کتاب کا یہ خلاصہ ہے لیکن آپ دیکھئے اس میں ایک بھی ریشنل آرگومن نہیں ساری کتاب میں یہ ٹاپ کا آدمی ہماری تاریخ ہے ٹاپ کا آدمی اور کتاب لکھتا ہے موٹی سی آپ پڑھ لیئے اس کتاب کو ایک بھی اس پر ایک بھی ریشنل آرگومن نہیں ریشنل آرگومن کسید کا نام ہے یہاں اس موقع پر ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی شخص اگر رسول اللہ کی شخص کرے تو اس کا معاملہ کہا ہوگا یقتل حدن وہ قطر کر دیا جائے گا بطور حد کے یہ ہے ان کا دعویٰ یقتل حدن قطر کر دیا جائے گا لیکن کیسے ثابت ہوا شریعت میں کوئی قانون بتانے کیلئے آپ کو قرآن کا ریفرن دینا پڑے گا حدیث کا ریفرن دینا پڑے گا یعنی آپ کا اپنا قانون ہو جائے گا یعنی شاتم کے لئے ایک آنا کی اقتل حدن کیسے ثابت ہوا تو اس پوری کتاب میں نہ تو قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے کوئی دلیل ہے سب کے آسات ہیں مفروضات ہیں جذبات ہیں بس پوری کتاب میں ایک حدیث رہو نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من سبب نبی کو فقتلو ہو من سبب نبی کو فقتلو ہو جو تمہیں نبی کا سب کرے اس کو برا کہے تو اس کو ختل کر دو پھر خودیں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی اصل مجھے نیوالوں اور لکھتے ہیں کہ اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تو یہ نس ہوگا یعنی تیکسیول ثبوت ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں جس حدیث کو امیتیمیہ نہ جانے وہ حدیث ہی نہیں حافظ امیتیمیہ کہایا تھا ان کو لیکن پہلے دوانے لفظ حافظ بولتا تھا حافظ حدیث کے لئے حافظ قرآن کے لئے نہیں آج کے جب بولتے ہیں لفظ حافظ اس کا مطلب ہوتا ہے حافظ قرآن پہلے دوانے بسا نہیں تھا تو حافظ امیتیمیہ کہ حدیث کا حافظ تو حدیثوں کے معاملے میں سمجھا آیتا ہے کہ وہ بہت بڑے حافظ تھے حدیثوں کے یہاں تک کہ جس حدیث کے بارے میں وہ نہ جانتے ہوں وہ حدیث ہی نہیں ہے اب بتائیں کہ ایسا آدمی لکھتا ہے اس کتاب میں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حدیث ہے تو یہ ایک نس ہو جائے گی لیکن سوالک ثابت تو ثابت ہے نہیں وہ تو کسی کا بنائے ہوا قول ہے یہ ہے ارریشنل آرگومنٹ اللاجکل آرگومنٹ سارے کتابیں جس کتاب کو آپ پہیئے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کس طرح ارریشنل آرگومنٹ ہوتے ہیں کس طرح ارریشنل آرگومنٹ ہوتے ہیں کسی بھی کتاب کو آپ بتائیے مجھے کسی عرب کی یا کسی نان عرب کسی بھی ریشنل آرگومنٹ نہیں ہوتا ہوای دلیل تیاسی دلیل جذباتی دلیل انشاءی دلیل خطیبانہ دلیل ہوتی ہے بس اب دیکھئے کہ قرآن نے کہا تھا اولاد ہاتو برہانکو یعنی استدلال کو برہان پکھا کرو یہ تو وہی ہے جو آج سائنس کہتی ہے کہ فیکس ان فگر پر دل کو قائم کرنا چاہیے یہ سائنس کہتی ہے کہ تمہار پاس فیکس ان فگر ہونے چاہیے بری تو قرآن میں ایک کل حاضر برہانکو تو قرآن نے انٹریڈوس کیا سا تاریخ میں اس حصول کو کہ آرگومنٹ ریشنل ہونا چاہیے مابنی پر عقل مابنی پر حقائق ہونا چاہیے لیکن چونکہ زمانے میں رواح نہیں تھا تو مسلمان اسی پر چل پڑے جو زمانے کا رواح تھا زمانے کا رواح تھا اسی پر چل پڑے کہ نیلیٹری آنداز میں کہہ دیا تب بھی بات صحفیت ہوگی کہ آس سے کہہ دیا تب بھی صحفیت ہوگی یہ بات حقیبان آنداز میں کہہ دیا تب بھی بات صحفیت ہوگی کل میرے پاس عربی کی تین کتابیں آئی ہیں ایک مشور عالم کی عربی کی اس کا ایک چپٹر میں نے پڑھایا اور دھوا دھار ایک بات کہہ رہے ہیں لدلیل کچھ نہیں آپ کو شک ہو تو میرے پاس آئیے میں دکھاؤں گا آپ کو کتاب تو گیا کہ اسلام نے انٹریڈوس کیا تھا ریشنل آرگومنٹ کو بیچ میں حضب ہو گیا مسوان جو لٹر پیدا کیا وہ زمانی اثر سے مغلوب ہو گیا زمانی اثر سے اب کیا ہے اب ہم اسی کو لائیں پھر اسی اسلوپ کو برہانی اسلوپ کو برہانی اسلوپ جو قرآن نے بتایا گیا تھا اسی کا نام ہے ریشنل اسلوپ ریشنل اسلوپ یا تجدید یا احیاء کہ اوریجنل اسلام میں اصل اسلام میں خدا کی اتارے ہوئی اسلام میں جو برہانی اسلوپ بتایا گیا تھا یعنی ریشنل اسلوپ اس کو زندہ کرو بیسٹ ہٹا دے یہ سب یا مین میڈ اسلام کو ہٹا دو مین میڈ اسلام کو ہٹا دے یا مسلم میڈ اسلام کو ہٹا دو اور گارڈ سنت اسلام جو ہے گارڈ میڈ اسلام اس کو واپس لاؤ یعنی برہانیات پر قائم کرو ریشنل آرگومنٹ دو ریزن سے بات کرو میرے خلاف بہت سارے کتابیں شپی ہیں میں ان کو پڑھتا ہوں ایک بھی میرے خلاف کوئی دلیل نہیں دی گئی وہ کتاب میں لکھ رہی ہیں کتابیں شپ رہی ہیں باقعدہ بلے خلاف کتاب میں شپی ہیں بزامیں شپتے رہتے ہیں برابر ابھی بھی تازہ شمارہ ایک صاحب ایک مشہور پرشاہ ہے اس میں میرے خلاف شپا ہے ایک بھی اس کے اندر دلیل نہیں سب بھی انسائیہ اسلوب خاتیبانہ اسلوب میں پورا مضمون ہے تو یہ کیا ہے اسلام نے انٹروڈوس کیا تھا برہانی اسلوب کو یا ریشنل اسلوب کو لیکن زمانی کا اثر غالب رہا مسلمان اس کو اختار نہ کر سکے اور ہزار سال تک جو کتابیں شاہ بھی گئیں وہ اسی زمانی اسلوب پر تھی وہ اب زمانہ اب جب سائنسی انقلاب آیا تو سائنسی انقلاب پر وہ معلوم ہوا کہہ تو ڈیلیمنٹ نہیں ہے اس سٹینڈرپ پوری نہیں اترتی ہے تو بریلے نے کہا کہ ہمیں ایک سائنٹریفی ریلیجنٹ چاہیے میں کہوں کہ وہی تو ہے اسلام وہی تو ہے اسلام اب ہمیں کیا کرنا ہے تجدید کرنا ہے رہیہ کرنا ہے زندہ کرنا ہے ریوائب کرنا ہے اسی برہانی اسلوب کو جس علوب کو قرآن برہانی اسلوب کا آگیا ہے اسی کناہ پر ریشنل اسلوب ریزن بیسٹ آرگومنٹ اس کو ہم واپس لائیں تو انسان چلا اٹھے گا یہی تو چاہیے تھا حضا ہو المطلوب بریلے کے ماننے والے چلا اٹھے ہیں کہ حضا ہو المطلوب یہ تو ہم چاہتے تھے یہ ہے تجدید یہ ہے یہ ہے دین آپ قرآن بیت کو آپ پڑھیں تو اس میں سارا نیشر کی باتیں ہوتی ہیں زمین پر غور کرو آسمان پر غور کرو باعث کو دیکھو اس میں تمہیں تذکیر ہے اس میں تمہیں خلا کی معرفت ملے گی مثال کی طرف آپ سورہ آل عمران کے آخری رکو پڑھئے اندہ پی خلق السماوات واللڑ سارا اب لگتا ہے کہ زمین آسمان پر غور کرنے ساری بارفت یہ دروازے کھلتے ہیں اور ہمارے علماء کا حال کیا ہوا زمانی اثر سے زمانی اثر سے میں ایک واقعہ ساری بارفت کہ شاہ اللہ صاحب کے والدوں تھے وہ صوفی تھے شاہ اللہ صاحب بہت بڑے عالم مانے آتے ہیں شعب کے علماء من کا شمار ہوتا ہے تو جب وہ کم سندھ تھے نوجوانی کمر میں تھے ایک بار اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہ باہر چلے گئے باغ میں چلے گئے کچھ دیر میں وابس آئے والد نے انت کے پوچھا کہ کہاں گئے تھے انگا کہ میں باغ میں چلا گیا تھا تو کہاں تم نے وقت ذائق کیا اتنی دیر تم نے مراقبہ کیا ہوتا اتنی دیر تم نے جو طریقے ہیں تصوف کے اس پر عمل کیا ہوتا اب دیکھئے کہ وہ جو ہیں انہوں نے کہاں ذہن کیا تھا کہ تذکیہ جو ہوتا ہے وہ وہ کمرے میں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے سے ہوتا ہے اب باغ میں جو خدا کی جلوے ہیں اس میں تذکیہ کا سامان نہیں میں ابھی اپنے گھر میں بارجے میں چھوپے بیٹھا تھا تو درخت نظر آتے تھے ہر طرف ہرے ہرے تو پہنچ سوچا کہ درخت کتنا بڑا کام کر رہے ہیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں میں جب ایک سیل کرتا ہوں تو میں کاربن نکالتا ہوں جو بدر ہے وہ درخت اس کو لے لیتا ہے جب میں انہیل کرتا ہوں تو مجھے آسجن چاہیے وہ درخت سفلائی کر رہا ہے تو آپ باغ میں جو یہ سوچیں تو خدا نے ایک کارخانہ بنا رکھا ہے میرے میرے تنفس کی نظام کو چلانے کے لیے تنفس نظام ہے وہ ایک بار انہیل کرتا ہے ایک بار ایکشیل کرتا ہے ایک بار سانس لیتا ہے ایک بار سانس نکلتا ہے تو ایک پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے کہ تم سانس لے ہوگے تو تم ایک آسجن چاہیے تو دیکھو آسجن کی سفلائی ہو رہی ہے سانس نکال ہوگے تو کاربن نکال ہوگے دیکھو اس کو وضجب کر رہا ہے جب آپ سوچیں یہ اور ایسی ہزاروں باتیں ہیں آپ سوچا جاتے ہیں آپ کو تھرلنگ تسکیہ ہوگا تھرلنگ تسکیہ تھرلنگ تسکیہ ہوگا لیکن شاہ اللہ صاحب کو گوالک کو اور سارے صوفیہ کو اس کا پتہ نہیں وہ سمجھے ہجر میں بیٹھ کر مراقبہ کرنا میں ایک بار ایک بہت مشہور خانقہ میں گیا بہت ہی مشہور خانقہ تو وہاں میں نے پوچھا کہ بھائیں کہاں کیا ہوتا ہے تو مولو بھائی کہ وہاں چوبیس گھنٹے اللہ ہوا اللہ ہوا کیا ہوتا ہے باری باری یعنی لوگوں کے باریاں بنی ہوئی ہیں ٹرڈ کہ ایک نہ ایک آدمی ذکر جہری کر رہا ہوگا وہاں پر رات دن یہ اسی میں تسکیہ سمجھتے ہیں وہ یعنی الفاظ کی تقرار یہ الفاظ آپ دہرائیں بار بار اللہ ہوا اللہ ہوا تو یہ تو الفاظ کی تقرار ہے اس میں کیا تسکیہ ہوگا چوبیس گھنٹے ایک کام ہوتا تھا وہاں باریاں لگی ہوئی تھی باریاں دیکھیں تسکیہ یہ ہے کہ آپ کائنات پر سوچیں زمین و آسمان رو غور کریں ایک ایک پتے پر آپ کو سوچنا ہے ایک ایک ذرے پر سوچنا ہے آپ کو اور یہی تسکیہ قرآن بید میں بتایا گیا ہے غور کرو سمین و آسمان میں غور کرو کائنات میں سیکل سیکل آیتیں قرآن بید میں اسی پر ہیں کہ خطرت کی نشانیوں پر غور کرو سورہ چاند، زمین و آسمان، دریا پہاڑ پر غور کرو تو کہا کہ اسلام کا جو تسکیہ ہے وہ بیس کرتا ہے غور فکر پر، سوچ پر مائنڈ، مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنے پر اللہ وہ نہیں کہا سمجھا کہ مراقبہ، وہ حجر میں بیٹھ کر مراقبہ کرو چادر اور کر کے تو دیکھیں ایک چیز ہے جو میں نے عرض کیا کہ مائنڈ بیسٹ تسکیہ ہمیں انٹریڈوز کرنا ہے اسلام کے حوالے سے یعنی مائنڈ بیسٹ تسکیہ کو ہمیں زندہ کرنا ہے جو کہ لوگ بھول چکے ہیں یعنی ہارڈ بیسٹ تسکیہ کو ہٹانا ہے مائنڈ بیسٹ تسکیہ کو لانا ہے یہ ہے سائنٹیفیل جن اس طرح سے دیکھیں ریشنل آرگومنٹ کی بات میں نہیں کہی ریزن بیسٹ آرگومنٹ کو لانا ہے ہمیں پورا جو مائنڈ شٹ مصفانو کا ہے اس بحانے میں مجھے کوئی ایک بھی ایکسیکشن نیوالو ہے جو ریزن بیسٹ آرگومنٹ کو جانتا ہو آپ کو شک و تعجب کتابیں دکھاؤں گا آپ کو میں ایک ریشنل آرگومنٹ سے بھری ہوئی مصفانو کتابیں اسی طرح سے دیکھیں تیسی چیز جو ہے کیا ہے پیس بیسٹ ایکٹیویزم پیس بیسٹ ایکٹیویزم یعنی مبنی برامن جد و جہد یہ مصفان جانتے ہی نہیں قرآن میں صاف صاف ہے کہ اصول و خیر یعنی پیس فل ایکٹیویزم یعنی بیسٹ ایکٹیویزم اصول و خیر کا مطلب یہ ہے کہ پیس فل ایکٹیویزم یعنی بیسٹ ایکٹیویزم اور مسلمان کیا کر رہے ہیں جہاں دیکھئے وہاں جڑائی بھائی جاری ہے اس زمانے کے سب سے بشہور جو جماعت اللہ خوال المسلمون جو سارے عرب میں پھیلی ہوئی ہے اس کا کیا اصول ہے اس کا اصول ہے الجہاد و منحجونہ الجہاد و منحجونہ کے مطلب کیا ہے یہاں جہاد سے مراد مسلح جہاد یعنی عام ڈی سٹرگل عام ڈی سٹرگل داور بسٹ آپ قول کیجئے قرآن میں دتا ہے کہ اصول ہو خیر پیس فل ایکٹیویزم یعنی بیسٹ ایکٹیویزم یہ کہہ رہے ہیں کہ عام ڈی سٹرگل یعنی بیسٹ ایکٹیویزم یہ کیوں یہ زمانہ بول رہا ہے مسلمانے کے جو کنیشن ہی ہوئی زمانی حالات کے انبار سے اسی میں سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے پیس فل ایکٹیویزم کو جان نہیں سکے وہ رسول اللہ نے بہت بار دیمشن دیا تھا خدیبیہ کے شکل پیس فل ایکٹیویزم کا اور اس حدیث کیا عاملی مظاہرہ تھا یہ حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يُغْطِعَ الْرِفْقِ بَالَا يُغْطِعَ الْعُنْفِ اس حدیث میں ایک پر نصر بتایا گیا ہے اور خدیبیہ اس کا ڈیمسٹیشن ہے یعنی پیس جو ہے زیادہ ایفیکٹیو ہے بمقابلہ وار کے لڑائی کے تو قرآن میں اس کو بتایا گیا ہے رسول اللہ نے حدیبیہ کے شکل کو اس کو ڈیمسٹیشن دیا لیکن پوری پاری تاریخ چل پڑی اسی پر لائی پھائی لائی پھائی لائی پھائی آج تک لائی پھائی جاری ہے دنیا کے مختلف حسطے پر آپ جانتے ہیں کہ آج کل جہاد کا نام سے عاملسٹ لگ جاری ہے گن بم کلچر چل رہا ہے کم چل رہا ہے؟ اس لئے کہ زمانے کے اثر سے جو مانشہ بنا تھا مسوانو کا اس سے اس کو ڈیٹیج کر کے نہ سوچ سکے وہ ہمیں آج ڈیٹیج کرنا ہے ایک پروسس آف ڈیٹیجمنٹ چلانا ہے ہمیں اپنے کچھ سے الگ کر کے سوچنا ہے پھر ہم قرآن واری ویجدم کو سمجھیں گے تب قرآن واری ویجدم ہوا سامنے آئے گا یعنی پیس بیس ایکٹیویز تا سامنے آئے گا اب جو سوچ ہے مسوانو کی وہ قرآن سے لی ہوئی نہیں ہے حدیث سے لی ہوئی نہیں ہے وہ زمانی اثرات سے ہے جو کا جس کا قول تھا کہ الحرب انفال الحرب جنگ کی کاٹ جنگ ہے لیکن اسلام کا حصول کہا دیا اسلم انفال الحرب یہ حصول دیا تھا اسلم خیر کا مطلب کیا ہے اسلم انفال الحرب یعنی امن کی طاقت زیادہ بڑی طاقت ہے اس سے تم قصدت کو زیر کر سکتے ہو لیکن مسوان آج بھی اسی میں جی رہے ہیں تو تجید کیا ہے تجید ہے کہ آپ اسلم خیر کو زندہ کریں اسلم انفال الحرب کو زندہ کریں پیس بیسٹ ایکٹیویزم کو زندہ کریں تو میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہم صحیح معنوں میں دیر کی تجید کر سکیں مولانا صاحب علی خان نے گازی پو یوپی سے پوچھا ہے عقیقہ کوئی خاص چیز نہیں ہے بہت سے بہت ایک سنت ہے وہ میں کہ عقیقہ نہیں کیا اپنی کسی بچے کا میرے کئی بچے پیدا ہوئی اپنی عقیقہ نہیں کیا عقیقہ وقت تب وہاں تھا کہ لوگ مدینہ میں لوگوں کو کھانے پیدا نہیں ملتا تھا ترسول اللہ نے ایک ایک کلچر وہاں کہاں چیزا ہے کہ ہر موقع پر کچھ کھنائیں پیدا ہیں لوگ لوگوں کو آج کل تو عقیقہ ایک رس بہت دھوم مچائی آتی ہے اسراف کیا تھا اسراف یہ عقیقہ بہت سے بہت سنت ہو دکتی ہے اسراف تو حرام ہے اسلام میں عقیقہ کو سمجھتا ہوں کہ کوئی حقیقہ اس کے نہیں ہے کوئی کرے تو بس سادہ طرف کرلے بس جو اس طریقہ آج کے حقیقہ بسوانوں میں ہے وہ تو بلا شبہ غلط ہے یہ کوئی شکل ہے رامش نے دلی سے پوچھا ہے دیکھیں تسکیہ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے پیوریفیکیشن یعنی پاک کرنا تو پیوریفیکیشن آف سول کا نام ہے تسکیہ اسلام میں یہ ہے کہ جنت میں وہ سا جائے گا جس نے آپ نے کو پیوریفائی کیا ہو یعنی تسکیہ جو ہے تسکیہ جو ہے وہی راستہ ہے جنت تک پہنچنے کا تو کیا ہے انسان دنیا میں رہتا ہے تو بہت زیادہ اس کو سابقہ پڑتا ہے نفس کی بات سے شیطان سے سماج سے ہٹی سے تو اس قدر نگٹیو تھاٹ آتے ہیں نگٹیو تھاٹ کو میں زیادہ براڈر سے ملے رہا ہوں میرے سال کا مطلب ہے کہ ہیٹ اور انٹالرنس اور وائلنس اور ریوینج اس تک جتنی چیزیں ہیں جو انٹی سوشل کہا جاتی ہیں وہ سب نگٹیو تھاٹ ہیں تو یہ نگٹیو تھاٹ ایک ادبار سے انٹی سوشل ہیں جو ادبار سے وہ آپ کو جنت کے لیے نعال تھراتی ہیں کیوں نگٹیوٹی جس کے اندر ہوگی تو فرشتہ اس کے پاس نہیں آئیں گے اللہ کی رحمت ہے اس پر نہیں آئیں گی اللہ کی وہ مدد جو انسان کو روحانی ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا مرانا عاشو نے دلی سے لکھا ہے اگر کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو یہ اس کے عمال کا نتیجہ ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے امتحان یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بتائیں صرف امتحان آدمائش ٹیسٹ یہ ٹیسٹ لیا آیتا ہے بختلے پتہ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ والد بجات لے کے دور تو بہت دور رہے ہیں میں اس کو شیطانی کام سمجھتا ہوں ٹیسٹریکشن ہے یہ موبائل سب سے بڑا سورس اور ٹیسٹریکشن کا جو موبائل میں جئے فرشتے سے کبھی اس کو ملاقات نہیں ہوگی یاد رکھیں ہم تو اعلان صاف صاف کرتے ہیں کہ فرشتے میں یہاں نہ آئے جو موبائل میں جیتا ہو اس کی وجہ فرشتے نہیں آئیں گے ہم پر اتر رحم کر رہے وہ یہاں نہ آئے وہ موبائل لے کر رہے باہر رہے وہ موبائل جو ہے جہاں رہے گا فرشتے نہیں آئیں گے موبائل آپ اپنے آفس میں استعمال کیجئے یہاں کوئی موبائل لاتے ہیں پھر سے پڑھیں اس کو اگر کسی انسان کے اوپر کوئی مسئبت یا پریشانی آتی ہے تو یہ اس کے عمال کا نتیجہ ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئبت تو ہے وہ سزا کے طور پر نہیں ہوتی ہے جیسے سزا جو ہے وہ آخرت میں ہوگی دنیا میں نہیں ہوگی یہ تصور غلط ہے کہ دنیا میں عذاب آتا ہے دنیا میں سزا ہوتی یہ بالکل غلط ہے جیسے مثلا کہ آج کل زلدلے وغیر آ رہے ہیں اور وہ ایرپشن ہو رہا ہے وہ عذاب نہیں ہے وہ بہت سے نیچرل کلمٹیز ہو رہی ہیں وہ عذاب نہیں ہے وہ وہ تنبیہات ہیں تو چاہے ایک انڈیویجیل کا معاملہ ہو یا پوری گروپ کا معاملہ ہو جو مشیبت آتی ہے وہ صرف اس لئے آتی ہے کہ آپ کو جگہ ہے آپ کو ایکٹیویٹ کرے آپ کو متنبہ کرے بس باقی جو انہم و سزا دونوں جو ہے آخرت میں ہوگی دنیا میں نے اقبال عمری نے تمیل نادو سے لکھا ہے موجودہ زمانے میں خدا کے قانون کو مانے بغیر دنیا کا نظام اچھا چل رہا ہے پھر آج کا انسان خدا کو کیوں مانے دیکھیں دنیا کے نظام کو بہتر وانے کے لیے قرآن یا اسلام نہیں آیا ہے یاد رکھیں نہیں آیا ہے قرآن میں نے دیکھیں کہ پچھلے قوموں کے بارے میں آیا ہے کہ عمروحہ اکثر آپ ممہ عمروحہ بہت اچھا نظام بنایا تھا انہوں نے وہ ایک الیک چیز ہے اسلام یا قرآن یا رسول اللہ جو دین لائے وہ صرف اس لئے کہ انسان اپنے کو جنت کا مستق بنایا یعنی تعمیر شخصیت تعمیر دنیا کے لیے نہیں ہے تعمیر دنیا ایک الگ مسئلہ ہے تعمیر دنیا ایک الگ مسئلہ ہے یہ شخصیت ہے آپ کی اس کی تعمیر جنتی انسان بنانا جنتی جذبات پیدا کرنا جنتی سوچ لانا جنتی پرسنالٹی بنانا اس کو تسکیہ کہتے ہیں یہ ہے مقصد دنیا کے ادوار سے رسول اللہ بہت مصفیتوں پر ہے حتی آشا کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں رسول اللہ کا جو خاندان ہے ما شفع آل محمد یومین متطابین قطو حتی آقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دن مسلسل ہم کو بیٹ پر کھانے ملا یہاں تیرے سلسل کی افاتھ ہو گئی یہ نظام دنیا کے بہتر بنانے کے لیے اسلام نہیں آیا ہے وہ آیا ہے آپ کو جنت و راستہ دکھانے کے لیے بس جنت و راستہ دکھانے کے لیے اس معلے میں میں نے بہت لکھا ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں منانس تتی نے دلی سے لکھا ہے سعی مومن کی پہچان کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں میں سوچتا ہوں کہ ایک تو فارم ہے نماز روزہ ہر زکات ایک فارم ہے وہ پہچان ظاہری پہچان ہے لیکن حقیقی پہچان دو ہے قرآن کے الفاظ میں وہ ہے اشد حب الللہ اور یہ یہ دو داخلی اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے صرف اللہ سے محبت کرنا یعنی اللہ ہی کو اپنا کنسن بنا لینا صرف اللہ آپ کا کنسن بن جائے ایک یہ ہے اور دوئی چیز جو ہے صرف اللہ سے آپ دریں اللہ کی پکڑ سے دریں اللہ کی دن جو پیشی ہوگی اس سے دریں یہ دو چیزیں پہچان ہیں ظاہری چیزیں اس سے شامل ہیں لیکن ظاہری چیزیں جو ہیں ان کا جو داخلی پہلو ہے ان کا معنوی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو آدمی اپنا کنسن بن لے سول کنسن اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہو حلم ہو اور سوچتا ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے وہاں پر مجھے حساب کتاب دینا ہے اس کیونکہ اکاؤنٹیبلیٹی اکاؤنٹیبلیٹی کا احساس اس پر چھائے رہے یہ دو چیزیں ہیں مسٹر نیاز احمد نے کانپور سے لکھا ہے آپ نے فرمایا کہ موبائل میں جینے والے آدمی کے پاس انجلز نہیں آئیں گے اس کا مطلب کیا ہے مطلب آپ خود دیکھ لیے آپ روزہ شب جو گزرتے ہوں گے تو آپ خود اپنے کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں میرے کمرے میں لوگ آتے ہیں یہاں پر سب بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آتے ہیں سکون ملتا ہے اور کہیں بھی جائے کسی عالم کے پاس کسی مسٹر کے پاس وہاں سکون نہیں ملتا ہے ایک تبہ ہوشک عالم رہتا ہے آپ خود اپنی زندگی کو دیکھیں اپنے خاندان کو دیکھیں اپنی گھر کو دیکھیں اپنے پر چیز جائے پرشتے آتے ہی نہیں آتے لیکھیں موبائل براہ ضرورت ہے یاد رکھیں اس سے براہ ضرورت آج کل کیا ہے براہ تعلقات براہ ریلیشنز براہ دوستی براہ ریشداری استعمال ہوتا ہے براہ ضرورت ہے تو آپ گھر پر رکھیں اس کا آفس پر رکھیں یہاں جو آنے لیکن کیا مطبع ہزاروں سال گزر گیا اور موبائل انسان کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا تو کیا اس کو کام نہیں چلے انسان کا سارے بڑھ بڑھ دماغ پیدا ہوئی ہے جو موبائل کا زمانہ نہیں تھا تمام برب سائنجدان تمام بڑا بڑے فلاسفر تمام بڑے بڑے ری فارمر تمام پیغمبر پردہ ہوئی عزوانی جبکہ موبائل نہیں ہوا کرتا تھا موبائل تو موبائل تو ایک ضرورت ہے جیب میں لیے پھرتے ہیں لوگ مسجد جائیں کہ جیب میں موبائل میں موجود ہے کیا صحابہ نے اچھی نواز نہیں پڑھی جنگی جیب موبائل نہیں ہوا کرتا تھا ہر آدمی خود اپنا آپ کو دیکھ جاں سکتا ہے پھرشتے اس کے پاس آتے ہیں نہیں آتے ہیں ڈاکٹر سفینہ توسم نے نئی دلی سے لکھا ہے مسلمس degrade their scientific that is natural religion but we see that hindus adopt the policy of peace سلکھے despite their religion being superstitious in the complete sense but still the hindus are making progress please specify the reason من یہ نہیں کہا ہے کہ progress نہیں ہوگی progress ہو سبھی ہو یہودیوں کیا ہو رہی ہے progress نہیں ایدے میتھڑڈ میں نے کہا کہ ایدے میتھڑڈ جو ہے وہ peaceful activism ہے ایدے میتھڑڈ اسلام کا میتھڈ ہے یا نہیں کہ جو peaceful رہے وہ جنگل میں چلا جائے گا یہ میں نہیں کہا ایدے میتھڈ جنت میں کون جائے گا وہ علیکہ مسئلہ ہے لیکن ایدے میتھڈ جو ہے peaceful میتھڈ ہی اسلام کا میتھڈ ہے یہ مار دھار ہو گن رو بم گئی اسلام کا میتھڈ نہیں ہے یہ میں نے کہا ہے ملانا زکوان ندوی نے دلی سے لکھا ہے ملاقات کے دوران ایک صاحب نے کہا کہ پہلے الرسالہ میں جو بات ہوتی تھی وہ بات اب الرسالہ میں نہیں پائی جاتی میں نے ان صاحب سے اس ماملے کی وضاحت کے لیے الرسالہ سے کوئی مثال دیجئے مگر وہ اس کی کوئی مثال نہ دے سکے انہوں نے صرف یہ کہا کہ اب اس میں موڈرنٹی بہت ہوتی ہے کائنڈلی ایکسپلین اون دس ملاقات اب دیکھیں جو آدمی مثال نہ دے سکے تو ایسا اسٹیٹیفٹ حرام ہے اس کے لیے موڈرنٹی ہوتی ہے آپ مثال دیجئے آپ دھانی تھی سکتا آپ کب چھوٹ بولے آپ کسی عجیب پاتھ ہے یاد رکھئے اگر کوئی اسٹیٹیمنٹ آپ دیتے ہیں یہ تو میں نے کہا کہ ریزن بیس آرگومن مصباح جانتا نہیں یہ تو میں نے کہا کہ مصباح جانتے نہیں کی ریزن بیس آرگومن جانتے ہی نہیں ان کے علماء نہیں جانتے ان کے بسٹر نہیں جانتے دیورسٹیو پڑھے ورحی جانتے مدسو پڑھے ورحی جانتے اگر شک ہو تو کوئی کتاب بھی جائے اب ان کی تو میں بتاتا ہوں کسی کتاب دے ایکس وائی زیٹ کا بھی جب جاؤں گا کہ ریزر بیس آرگومنٹ انہیں جانتے نہیں ہو کیا چیز ہوگا یہ وہی وہی مثال یہ کہ نہ دلیل ہے نہ ثبوت ہے نہ کے مثال ہے اور ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوائی اسٹیٹمنٹ یہ تو بالکل اسلام میں جائز ہی نہیں ہے اس کا اسٹیٹمنٹ دینا دیکھیں اسلام کی طریقہ کیا ہے اگر آپ کو ایسا ایک رمارک دینا ہے تو ہزار بار ایک کتاب کو پڑھئے آپ اور نکالی ہے اس میں سے کون سی مثال دے سکتے ہیں آپ کس مثال سے یہ حسابیت ہوتی ہے کل ہاتو برہانکم فوقہ کا مسئلہ ہے کہ البینت والبود دائی دلیل دینا دعویٰ کرنے کا کام ہے ہم پھر نکالیں گے یعنی دعویٰ وہ کریں ہم نکالیں خود اپنی کتابوں سے البینت والبود دائی یہ عام ہے مسوانوں میں کہ ایک بات کہہ دیں گے جب کوئی مثال ہے نہیں ثبوت ہے کوئی مثال ہے نہیں ثبوت ہے یہ تو ہے یہ دیزر بیس آرگومن کا کانسپٹی بس پارنوں میں دیولپ نہیں ہوا شارک حسین نے دلی سے لکھا ہے مولانا آپ نے کہا کی ہمیں مائن بیس تسکیہ کرنا ہے لیکن مولانا قرآن میں ہے کی کیا وہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالہ لگا ہوا ہے اور اسی طرح حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا تھا دل کی طرف اشارہ کر کے کی ات تقوا ہا ہنا مولانا کیا اس کیا ان سے ہارٹ بیس تسکیہ مراد نہیں ہے نہیں نہیں بلکل نہیں دیکھیں یہاں پر قلب کا لفظ ہے وہ عدبی معنی میں استعمال ہوا ہے یاد رکھ ہر زبان جو ہے وہ عدبی رواج میں چلتی ہے اس عملی یہاں قلب سے برات وہی ہے جو میں کہا رہا ہوں مائن انگریز زبان میں آپ دیکھیں ابھی بھی وہی الفاظ چلتے ہیں مثلا باوجود ایک ہے ثابت ہو چکا ہے کہ دل سے کوئی تعلق نہیں جذبات کا ہے سوچ کا لیکن وہاں ابھی بھی لوگ ہوگا وہ ہوگا کیا ہول ہارٹڈلی کوئی بھی ہول مائنڈڈلی نہیں بولتا انگریز میں کوئی کتاب نہیں پہنگی تھی لکھا ہوا ہول مائنڈڈلی ہر جگہ ہوگا ہول ہارٹڈلی یہ عدبی اسروف ہے عدبی استعمال ہے عدبی استعمال تو بدلتا نہیں اس طرح پیسے تو قلب کا استعمال چونکہ عدب مراج ہو چکا تھا اس وقت بھی استعمال کیا آج بھی استعمال کیا گیا لیکن صحیح جو ہے جو ہے جو عقل لفظ آیا ہے افراتاقلون وہ صحیح ہے اور یہ عدبی استعمال کی خانے میں ڈالا جائے گا اور اس کے تحت اس کو سمجھا جائے گا عقل کے تحت اس کو سمجھا جائے گا اس کو اس کے تحت نہیں کیا جائے گا اگلا سوال مرانا زکوان نبی نے کیا ہے دلی سے انہوں نے لکھا ہے سفر کے دوران میں نے ایک عالم کو آپ کا ایک پیمفلٹ دیا اس پر آپ کا نام دیکھ کر انہوں نے کہا کہ وہ تو ملت سے ہٹے ہوئے ہیں میں نے کہا کیا وہ قرآن اور سنت سے بھی ہٹے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ کھاموش ہو گئے کائنڈلی کومنٹ آن ڈس یہ تو ایک ریشنل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ملت سے ہٹے ہوئے ہیں ملت کیا چیز ہے ملت نام اسلام کا ملت نام اسلام کا ابو حنفہ نے کہا تھا ای تونی شاہم من کتاب اللہ اتا اقول کتاب کے کوئی بات آؤ تو میں کہوں ملت کے ریفرنس پر کہو گے تو اس سے کوئی بات کلر نہیں ہوگی میں بھی یہ کہتا ہوں ای تونی شاہم من کتاب اللہ اتا اقول تو اسلام نام ہے قرآن کا حدیث کا سنت رسول کا صحابہ کے عمل کا سنت رسول کا یہ چیز کے نام اسلام ہے ملت کرنا تو اسلام ہے نہیں ملت کرنا تو اسلام ہے نہیں تو ایسے لوگوں کو یا تو یہ دعویٰ کریں ملت کی نام اسلام ہے یہ یہودیت ہے یہودیوں کہنا یہودیت کی نام مذہب ہے کہتا یہودیت ہے یہودیوں کیا یہودی مذہب وہ ہی دو جہاں قوم وہی ان کا مذہب ہے تو آپ کہہیے کہ ہم 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 ملت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں ملت کو قرآن سمجھتے ہیں ملت کو اسلام سمجھتے ہیں یہ کہہیے دعویٰ کیجئے پہلے نہیں تو قرآن سے سبوت لائیے آئین یہودیت ہے کہ آپ ملت کو معاخذ بنا لیں جو ملت کر رہی ہے وہ صحیح ہے قرآن معاخذ ہے قرآن سے پاس جو ثابت ہوگے وہ ثابت مانی جائے گی جتنے ہی مانی جائے گی ڈاکٹر محمد ابراہیم نے سوال کیا ہے is it true that حدیث quoted in سحہ ستہ is 100% correct if yes what is the proof پھر پھر کہ آپ بتائیے کونسے حدیث غلط ہے ہمارے ہمارے سورت بہتا ہے کہ ہم بتائیں میں نے کہا البعیان تو البردہی آپ کا دعویٰ اگر ہے کسی آشتہ میں حدیثیں جو ہیں وہ غلط ہے تو آپ بتائیے وہ حدیث لائیے کونسے غلطی ہے بتائیے جب آپ کو بتانا پڑے گا ہم سے کیوں پوچھتے ہیں آپ یہ تو آپ ہی کو بتانا ہے میں نے کہا البعیان تو البردہی جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے ہمارے کام نہیں کہ ہم دعویٰ آپ کریں دلیل ہم فرام کریں یہ بھی ایراشرال آرگومنٹ ہے یہ میں نے کہا نہیں کہ مسلمانوں کا جو مانسیٹ ہے وہ ریزر بیش مانسیٹ نہیں ہے اور چلیے مرانا مسٹر فائک نے سوال کیا ہے کیلیفورنیا سے انہوں نے لکھا ہے سورے فتح مولانا مولانا پلیس اکسپلین what does this severity against disbelievers mean is this severity message applicable today as a practice for اکوان رسول نہیں نہیں دیکھئے ترجمہ غلط ہے یہ سب غلطیاں ہیں جس کے وقت ہم نے نیا ترجمہ شاپا ہے جو ترجمہ نیا شاپا ہے وہ اسی شاپا ہے اسی بہت غلطیاں کر رکھے لوگوں نے اس میں لفظ جو ہے جو اس میں لفظ ہے عشدہ علالکفار عشدہ کے معنی ہے نہیں کہ سخت ہیں نہیں عشدہ کے معنی ہے کہ جو غیر خدای کلچر ہے وہ اس اس کا اثر قبول نہیں کرتے یہ بتا ہے میں اس کا یہ اسلوب ہے عربی دوان کا عربی میں کہا جاتا ہے شایدون علیہ کہ وہ میرا اثر قبول نہیں کرتا یہ اسلوب شایدون علیہ قرآن میں استعمال ہوا ہے میں اثر قبول نہیں کرتا ایک شعر ہے عربی میں جو آدمی مروہ یعنی انسانی اصاف جوانی کا حاصل نہ کر سکے تو بڑھا پہ با اور مشکل ہو جائے گا حاصل کرنا اس کو یہاں شدید کا لفظ ہے کہ انہیں کہ سخت ہو جائے گا یہ مطلب نہیں ہے سخت مطلب نہیں ہے یعنی بڑھا پہ میں جب پہنچ جائے گا تو اور مشکل ہو جائے گا اس کے لئے انسانی اصاف کا اندر پتا کرنا یہ معنی اس کے تو شدیدون علیہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ ہوا شدیدون علیہ وہ آدمی میرے اثر قبول نہیں کرتا یہ معنی تو وہاں بھی یہ معنی ہے جو ترجمہ آپ نے پڑھا وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے آپ ہمارے جو ترجمہ صحبہ ہے اس کو پڑھئے آپ ہمارے جو ترجمہ صحبہ ہے قرآن برید کا اس کو آپ پڑھئے اس میں صحیح ترجمہ ملے گا آپ کو مولانا ڈاکٹر فریدہ خانم نے ڈلی سے لکھا ہے what is the reason for muslims attaching such great emphasis on political power kindly explain لیکھیں مسلمان جو آج ہیں وہ خیقتن قرآن حدیث پر نہیں ہیں وہ اپنی تاریخ پر ہیں قضرم سلطان بود پر ہیں وہ مسلم empire جو تھا ایک زمانے میں اسی میں جیتے ہیں وہ اسی غریقین کرنا چاہتے ہیں ان کو اس سے مطلب نہیں قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے اس سے مطلب ہی نہیں ہے ان کو بس وہ 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 پھر وہ زمانہ چاہیے ان کو جبکہ ان کے بادشاہ لالخلہ بنا رہے ہیں ان کے بادشاہ تاج محل بنا رہے ہیں وہ زمانہ ان کو چاہیے تو یہ وہ جب بولتے ہیں اسلام کا ریوائیول بس کا بہتر تاریخ کا ریوائیول آج کے بس وہانوں کا مذہب تاریخ سے ڈرائیو ہے قرآن حدیث ڈرائیو نہیں ہے مولانا عبدالباسد عمری نے دوہا قطر سے لکھا ہے کیا شکر کا نکتائے آگاز ہے اگر ہے تو وہ کیا ہے شاہدان کیا مطلب بھی ہے کہ شکر کا جذبہ کیسے پیدا کیا جا ہے کیا سارٹنگ پوائنٹ کیا ہے تو میں کہوں گا کہ شکر یعنی ہر لمحہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بول کرنا نہیں آتی ہیں بنا بولی ہوئی آتی ہیں تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے ان کو جو یعنی لوگ اس کے لئے وہ ہوئی آتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ہو رہا ہے ہوتا رہے گا آپ سوچ کر کے اس میں پہلو نکالنا پڑتا ہے اس کا وہ خدا کے گ Resin تو سوچنے سے وہ چیزے آئے گی میں سے لیتا ہوں سوچے بغیر شکر آئے گا نہیں آپ سوچیں گے تب شکر آئے گا کیسے میں بولتا ہوں کیسے مساس لیتا ہوں کیسے میں کھانا کھاتا ہوں کیسے پانی پیتا ہوں کیسے میں چلتا ہوں بغیر سوچنا پڑے گا بغیر سوچے شکر نہیں پیدا سکتا بغیر سوچے کیوں آدمی ہر چیز کو فار گانٹڈ لیتا رہتا ہے انسان کے مزاج ہے ہر چیز کو فار گانٹڈ لیتا رہتا ہے تو شکر نہیں آئے گا اس طریقے سے آپ کو ہر چیز پر سوچنا پڑے گا اور اس میں دھوڑنا پڑے گا اس میں اللہ کی انام کا پہلو کیا ہے پھر آپ مونیم کو دریافت کریں گے اور پھر شکر پردبہ پیدا ہوگا مسٹر خالد انساری نے نئی دلی سے لکھا ہے سم تریڈیشنل مسلم سکولرز کلیم بانو کوریزہ ایکسپیلڈ مدینہ لیکن مسلم ڈومینیشن اور کریٹ مسلم ارینٹڈ سوسائیٹی مولانا مولانا یہ کاریکٹ پرسپیکٹیو اس کو پڑھ لیجیے جو چھپی ہے پیغبرین اقلاب کی نام سے اردو میں انگریزیم چھپی ہے کرافٹ ایفلولیشن کے نام سے تو بالکل یہ بات جو کہی آتی ہے وہ غلط ہے یہ بات اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں موسیقی